السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین حضرات میں محمد علاہ الدین کل جمعے کے وقت میں کافی جگہوں سے ہنگامہ سننے کو آیا لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں الگ الگ سوال اٹھائیں کوئی اپنے گھروں میں جمعہ قائم کر لیا کوئی آنگن میں کوئی چھتوں پر اور کچھ لوگ بھیڑ کی شکل میں مسجدوں میں داخل ہونے کی کوشش کیے جبکہ عام طور پر یہ مسئلہ تمامی حضرات کو معلوم ہے مسجد میں جا کر جماعت سنماز ادا کرنا اس وقت ضروری ہے جبکہ کوئی عذر شرعی مانے نہ ہو لیکن یہاں پر مسجد میں آنا اور آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہاں پر عذر شرعی مانے بہی مانا ہے کہ حکومت ہم نے غالباً باعث تاریخ سے یہ حکم نافذ کیا ہے کہ پورے ہندوستان کے ہر شعبے ہر خطے ہر علاقے ہر گلی کوچھے میں کارفیو نافذ ہوگا اور اس میں کوئی بھی شخص بھیڑ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے اب یہ بھیڑ چاہے مندروں میں اکٹھا ہو یا مسجدوں میں یا اور کسی عبادتگاہ پہ ہو یا سرک اور چوراہے پہ ہو ہر طرح کی بھیڑ سے لوگوں کو روکا گیا ہے ایسی صورت میں اسلام میں اسلام کے جو نظریات ہیں اور اس کے جو حکامات ہیں اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ازرے شرعی اگر پائے جاتے ہوں تو آپ مسجد میں نہ آئیں بلکہ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں اور ازرے شرعی اپنینا یہ ہے کہ ہر طرف کارفیو نافذ ہے آپ آسانی سے مسجد میں آ نہیں سکتے ہیں اور اگر آپ مسجد میں آ بھی جاتے ہیں تو پولیس والوں کا خدشہ اور خوف ہے کہ وہ کہیں آپ کو گرفتار نہ کر لیں یا آپ کے امام کے ساتھ بس شلوکی نہ کریں لیکن اور دیگر نمازیں جو ہیں ہم گھر پہ جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے اہل و آیال کے ساتھ اپنے بھائی اور والدین کے ساتھ ہم دیگر نمازیں پڑھ سکتے ہیں مگر جمعے کی نماز کہ کچھ ایسے شرائط ہیں جس کی وجہ سے ہم جمعے کی نماز گھر پہ ادا نہیں کر سکتے ہیں سائبِ بہارِ شریعت لکھتے ہیں کہ اگر کسی کا جمعہ چھوٹ گیا تو فردن فردن زہر کی نماز ادا کریں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ چند لوگ مل کر کسی کو امام مقرر کریں اور وہ اپنے آگن میں یا چھت پر یا گھر میں جمعہ قائم کریں یہ بھی سائبِ بہارِ شریعت میں فرمایا ہے کہ ایسا کہیں سے ثبوت نہیں ملتا ہے اب بات آ جاتی ہے کہ مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے کی نہیں بلا شک و شبہ مسجدوں میں نماز پڑھنے پر کسیر تعداب میں لوگوں کے آنے پر پابندی ہے نہ کہ مسجدوں میں نماز ادا کرنے پر پابندی ہے تمامی ہندوستانی مسلمانوں کو معلوم ہے کہ مسجد میں وہی افراد اب نماز ادا کریں گے ان دنوں تک جب تک کہ یہ کارفیو ختم نہ ہو جائیں جو مسجد کے ارکان میں سے ہیں امام موزن اور چند لوگ جس میں سے کمیٹی کے افراد بھی ہو سکتے ہیں یا دیگر افراد تو ان کی تعداد پانچ یا ساتھ ہی بتائی گئی ہے اس سے زیادہ لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں نماز ادا کریں یہ بات اس لیے بتائی گئی ہے کہ لوگ بھیڑے کٹھانا کریں چونکہ یہ مرض جو وبا کی صورت میں فیل رہا ہے اس کے تعلق سے لوگوں کو یہ واضح کر دیا گیا ہے یہ بیماری حقیقت میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملنے کی وجہ سے سوسل سوسل زندگی گزارنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے سرور کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب بلائیں ظاہر ہوں گی ان میں بیٹنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو ان بلائوں کو دیکھے گا وہ بلائیں خود اسے دیکھ لے گی یعنی اسے اپنے لپیٹے میں لے لیں گی اور جس شخص کو ان سے پناہ کی جگہ مل جائے وہ پناہ حاصل کر لے بلا شک و شبہ کرونا وائرس بھی ہمارے اور آپ کے لئے یہ ایک بلہ آزمائش یا عذاب ہے اور ایسی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا ہے کہ اس سے بچنے کی جو ممکن کوشش ہو سکے وہ اختیار کریں جیسے کہ اس میں حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ چلنے والا جو ہے وہ زیادہ اس وائرس کا شکار ہو سکتا ہے یعنی جو سڑکوں پہ گشت کر رہے ہیں شہرہوں پہ گشت کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ زیادہ بیماری ہو سکتی ہے لیکن جو لوگ گھروں میں آرام سے سیفٹی کے طور پہ ہیں انہیں یہ بیماری کم ہونے کی امید ہے اب چونکہ آپ مسجد کے لئے نکل رہے ہیں راستے میں پولیس والے ہیں اگر یہ آپ کو کچھ کر دیں بعض علاقے میں یہ سنا گیا ہے کہ وہاں تھانے والوں کو یا پورے سودے میں یہ اعلان ہوا ہے کہ وہاں جو لوگ بھی راہوں میں شہرہوں پہ سڑکوں پہ گھونتے ہوگے دکھ جائیں انہیں گولی مار دیا جائیں اب آئیسی صورتوں میں ہم مسجد میں آ نہیں سکتے ہیں اور ہمیں نہیں آنا چاہیے لیکن یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ مسجد میں طالب بند ہیں مسجد میں نمازیں نہیں ملیں بلا شک و شبہ مسجد میں نمازیں جیسے ہوتی تھیں ویسی ہی ہو رہی ہیں لیکن کم لوگوں کے آنے کی اجازت ہیں بقیہ جو اراد بچ جاتے ہیں وہ حضرات کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں اور جمعے کے لئے یہ ایسا گمان نہ کریں کہ ہماری جمعے کی نماز نہ ہوئی مجبوری کے قارن آپ اپنے گھروں میں زہر کی نماز فردن فردن ادا کر سکتے ہیں اس مسئلے کا خاص خیال لکھے کہ اپنے گھروں میں آپ جمعے کی جماعت قائم نہیں کر سکتے ہیں اور زہر کی بھی اس دن کی جماعت قائم نہیں کر سکتے ہیں جمعہ اگر مسجد میں ہو چکا ہے تو آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں فردن فردن یعنی تنہا تنہا اکیلا اکیلا نماز زہر ادا کریں اور جمعہ کے نماز کے بعد ہی آپ نماز زہر ادا کریں گے عموماً جب سے کرفیوں نافذ ہوا ہے تب سے مسجدوں میں جمعہ کے وقت کو گھٹا دیا گیا ہے یعنی زیادہ تر مسجدوں میں بارہ سے ساڑھے بارہ کے اندر ہی جمعہ کے نماز ہو جا رہی ہے تو آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں ساڑھے بارہ یا ایک بجے کے بعد آپ لوگ زہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کر سکتے ہیں حضرات سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی دوسری حدیث پاک ہے جو ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ جب کوئی ایسی وبا پھیلی ہو تو ایسی وبا میں آپ دوری اختیار کریں یقیناً بلا شک و شبا کچھ حدیث پاک ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ بیماریاں پھیلتی نہیں ہیں اور کچھ حدیث پاک یہ بتاتی ہیں کہ جو فیلنے والی بیماریاں ہیں اس سے انسان دوری بنائے رکھے تو اب دونوں حدیث پاک میں تطبیق کی صورت یہ بتائی ہے مفتی محمد نظام الدین رزوی نے جو صدر شبیتہ اور صدر المدرسین حیل جامیت الشفیہ کے ہیں انہوں نے بتایا کہ بیماریاں بزاتے خود نہیں پھیلتی بلکہ رب تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے بیماری دیتا ہے لیکن جراسین جو بیکٹیریا ہے جس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیمار جیسے مجزوم ہو گیا یعنی کوڑ کی بیماری جس کے ہو جاتی ہے اس سے دوری اختیار کرنے کی جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ اس لیے کہ کچھ جراسین ہوتے ہیں جو اڑ کر دوسرے انسان میں لگ جاتے ہیں اور وہ پھر دھیرے دھیرے وہ انسانوں کو بیمار کرنے لگتے ہیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی ہزار مخلوقات کو پیدا فرمایا جس میں سے بیکٹیریا اور جراسین بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگ کے اندر وہ طاقت دی ہے کہ ایک کے بدن سے نکل کے دوسرے کے بدن میں متصل ہو جائے لیکن اس کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ بیماریاں پھیلتی ہیں بلکہ جراسین پھیلتے ہیں اور اس کی وجہ سے بیماری انسانوں کو لاحق ہو جاتی ہے حضرات اسی لئے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ نماز جمعہ میں امام کو دوش نہ دیں اور اپنے امام سے لڑے جھگڑے نہیں بلکہ جتنا کم تعداد میں ہو سکے وہ مسجدوں میں آئے اور مسجد کے کمیٹی حضرات سے گزارش ہے کہ جو جمعہ کے شرائط ہیں وہ تمام شرائط کا پابند بنیں یعنی بزاتے خود مسجد میں آنے سے کسی کو روکنے کا اعلان نہ کریں اور جو حضرات مسجد سے لوگوں کو آنے سے روکنے کا اعلان کر چکے ہیں وہ لوگ بھی جمعہ کی نماز میں شرکت نہ کریں اور دوسری بات ازنعام کا ہونا یعنی مسجد کے دروازے کا کھلا ہونا کنڈی نہ لگا ہونا یہ ضروری ہے اگر کنڈی لگا دی جائے تو وہاں پہ جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے جمعہ کی نماز قائم ہونے کے لیے جہاں تمام شرطیں پائی جائیں وہاں پر ازنعام بھی پائی جائیں یہ ضروری ہے ازنعام کا مطلب ہوتا ہے تمام لوگوں کو اجازت ہونا کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے آ سکے اور جا سکے لیکن میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ازنعام کا آپ لوگ اس طرح فائدہ نہ اٹھائیں کہ مسجدوں میں بھیڑ لگا دیں بلکہ آپ کرفیو کا خیال کریں اور جس طرح لوگوں کو یہ کہا گیا کہ سوسل ڈسٹنس بنائے رکھیں آپ حضرات بھی اسی طرح سوسل ڈسٹنس بنائے رکھیں مسجدوں میں اپنی جانب سے رکھیں نہ یہ کہ کمیٹی والے آپ کو رکھیں اگر کمیٹی والے آپ کو رکھتے ہیں تو کمیٹی والوں کو بھی جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے کا حکم نہیں ہے جیسا کہ مفتی نظام الدین صاحب نے فرمایا ہے اور یہ بیان میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں ڈال دے رہا ہوں آپ حضرات غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام محمد برحان الحدہ مصباحی حضور کہاں سے جمشد پور حضور اچھا بتا یہ کیا اختراف ہو گئے وہ یہ حضور کہ یہاں چکے نا دھارہ ون فورٹی فور لاغو ہے کئی دنوں سے جمشد پور میں اور پر وقتہ نماز بھی باجمات مساجد میں ہو رہی ہیں کوئی روپ ٹوپ نہیں تھی لیکن کچھ مساجد کے آراکین اور ذمہ دار وہ پرشاسن کے پاس گئے جمعہ کے تعلق سے اجازت لینے کے لئے تو انہیں اجازت تو ملی نہیں انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ تعلقہ لگا دی یہ ہو تو اب وہ جو اجازت نہیں ملی تو ساری اکثر مساجد کے ذمہ دار اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں ہم لوگوں نے جمعہ قائم کیا تو کہیں وہ روک ٹوپ نہ کریں یا سختی نہ کریں تو اس وجہ سے آراکین نے اور ذمہ داروں نے اکثر مساجد کے وہ اعلان کر دیا اپنے مسجد کے مائک سے کہ حضرات جو اپنے گھروں میں زہر ادا کریں جمعہ کے لئے نہ آئیں تو حضور سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب کچھ ذمہ داروں نے اعلان کر دیا ہے تو کیا ازن عام باقی رہے گا اور مساجد میں کہ آپ حضرات جو ہے زہر کی نماز گھر میں ادا کریں مسجد میں جمعہ کے لئے نہ آئیں تو اس صورت میں حضور پانچ لوگوں کا یا سات لوگوں کا پھر جمعہ قائم کرنا مسجد میں درست ہے ازن عام جو شرط ہے وہ تو باقی رہے گی یا نہیں رہے گی تو نہ آئیں گا اعلان کیوں کیا بہت ساری مسجدوں میں حضور اعلان ہو گیا اس طرح کا یہ اچھا خیر تو جو لو جمعہ قائم کریں گے یہ تو ان میں سے کسی نے اعلان نہیں کیا ہے وہی تو آراکین جو ہیں مسجد کے ذمہ دار وہی تو جمعہ قائم کرتے ہیں حضور نہیں نہیں جو لوگ جمعہ میں شریک رہیں گے امام اور مختبی یہ لوگ ہوئے مقیمان جمعہ جس نے اعلان کیا اور جس نے کرایا وہ شریک نہ ہو اچھا جی وہ اپنے اپنے ذہر میں تنہ تنہ پانے اور جنہوں نے نہ اعلان کیا نہ اعلان کرایا ایسے ہی لوگ مسجد میں جمعہ قائم کریں جی تو اصل مقیمان جمعہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز مسجد میں نماز جمعہ آدھا کی اور ان کی طرف سے نہ ممانات ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی اعلان ہے وہ لوگ اپنے ذل میں یہی نیاز رکھیں کہ ہماری طرف سے اذن عام ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے نا وہ لوگ یہی رکھیں وہی لوگ شریک ہوں شروع میں مسجد کے دروازہ بند رکھیں جب خطبہ دینا ہو اور جماعت قائم کرنی ہو اس وقت دروازہ کھول دیں کھولنا یہ بھی ہے پونڈی اندر سے کھول دیں کھول دیں کھولی آنا چاہے تو آ سکتا آ سکے ٹھیک ہے نا یہ بھی ہے اور مختصرن جو خطبہ دے کر خطبہ ایک منٹ کیا بھی ہو سکتا ہے مختصرن خطبہ دے کر کے مختصر جماعت کر دیں اور پھر ایران چڑھ دیں کہ جماع کی نماز ہو گئی آپ لوگ اب جواب پڑھ لیئے اچھا یہ جماع صحیح ہوگا جن لوگوں نے ایران چرایا اور جس نے اپنے موں سے ایران کیا ایسے لوگ شریک نہ ہوں ٹھیک ہے اور آخری بات یہ ہے کہ آپ حضرات جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں قرآن کی تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں اور جمعہ کی نماز کے بدلے زہر کی نماز فردن فردن پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ورحمت سلام علیکم